اور حیدر نے اجدر کو دو برابر کے ٹکڑوں میں چیر دیا آج مولوی کہتا ہے کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے ایک چھوٹا سا بچہ اجدر کو کیسے چیر سکتا ہے سمجھ میں نہیں آتا اچھا تم اسے شریعت مانو گے جو تمہاری سمجھ میں آ جائے تو پھر اٹھاؤ قرآن یہ اسا مارا موشا نے اور نیل میں رستہ بن گیا ذرا سمجھاؤ یہ اسا مارنے سے دریہ میں رستہ کیسے بنتا ہے اب بولنا جیسے بات میری سمجھ میں آ رہے ہیں یہ سمجھ نہ آئے وہ اپنی مرضی سے خاموش رہے ہیں اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ سلمان نبی کا کالین ہوا میں اڑتا تھا اب ذرا اپنی سمجھدار آقل سے سمجھائیے کہ کالین ہوا میں کس طرح سے اڑ جاتا ہے قرآن کہتا ہے سال نبی کے لیے پہاڑی میں سے اٹھنی باہر نکل آئی ذرا اپنی سمجھ سے بتائیے کہ یہ اٹھنی کس طرح سے باہر نکلی قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ مٹی کو اٹھا کے اس کو گونتا تھا اس سے پرندہ بناتا تھا پھوک مارتا تھا وہ ہوا میں اڑ جاتا تھا ذرا سمجھائیے کہ یہ پرندہ پھوک مارنے سے کیسے اڑتا تھا یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے نوکروں کے فدائل سمجھ میں آ جاتے ہیں علی جیسے مولا کے فدائل سمجھ میں آ جاتے ہیں نوکروں کے فدائل سمجھ میں آ گیا اور نہ سمجھ میں آئے تو علی کے فدائل کہتا ہے یہ کیسے پاسیبل یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے علی نے اپنے آپ کو نکتہ کہہ دیا اور نکتے میں پورا قرآن ہے کیسے ہو سکتا ہے اب کمپیوٹر دیکھ لو اس بارگاہ سے بڑی لائبریری چھوٹی چھوٹی فلاپیوں پہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے وہ شارعہ کچھ نکتوں میں نظر آ رہا ہے اور ہے کہ نہیں تو سب ڈاٹ پہ کٹھا ہو گیا یعنی تمہیں علی پہ ڈاوت تھا علی میں شک کرتے تھے پانچ پانچ سال کے بچے قرآن پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے اب جب تم ان کے ذہن سے سوچو کہ جنہ چالیس سال میں شورہ بکرا یاد نہ ہوئی تو اس میں علی والوں کا کیا کش ہو مانے کا حیدر حیدر ہے جرادل سیوتی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا وہاں سارے بچوں کا نام حیدر ہوتا تھا سب حیدر تھے سب بچوں کا نام حیدر تھا سب کا نام حیدر تھا تو خیبر میں مرحب کے پاس کیوں نہیں گئے بہر ہے کہ نہیں ہے بھئی میں یہ نہیں کہتا کہ مرحب سے لڑتے یہ تو فیزیکل پرابلم تھی اس سے لڑنے کا کہنا یہ تو مزاق اڑھانا ہے ٹھیک ہے طاقت نہیں ہوگی بازوں میں نہیں لڑ سکے فائٹنگ نہیں کر سکتے تھے فائٹ نہیں کر سکے بھاگ گئے تو مرحب تو دھو طرح سے لڑنا ہوتا تھا ایک تلوار سے لڑنا چاہتا تھا وہ آپ نہیں لڑ سکے کوئی بات نہیں زبان سے بھی تو لڑ رہا تھا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے کہ پورے لشکر میں سے ایک سورما کا نام تو بتاؤ جس نے کسی ایک دن خالی مرحب کو اتنا کہہ دیا ہو کہ میری ماں نے میرا نام رکھا ہے تو یعنی والدہ اگرامی کا نام نامی بھی اشکاب اللہ تھا کہ میدان میں جا کر بتایا جائے کیونکہ نام بتاتے تو پھر وہ پوچھتا کون سی امم کوئی نہیں بتا سکا ماں نے کہا حیدر اب اس کے بعد ایک بہت بڑی دھاندلی اور دشمنی کی گئی حضرت عمران سے کہ جناب عمران بڑے غریب تھے سو پور اور کہت سالی آگئی تو حضور علیہ السلام کے دل میں یہ بات رہتی تھی کہ کیونکہ انہوں نے مجھے پالا ہے تو میں کبھی بدلہ اتاروں تو چار لوگوں نے مل کر ابو طالب کے بچوں کو گود لے لیا رمضان کا مہینہ ہے اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے تو اسے باتیے مومنین کے اندر سیدوں کا حق پہنچائیے غریب مومن کی مدد کیجئے اللہ کو آپ کو بھوکا رکھنے کا شوق نہیں اور یہ عوامی غلطی کی لہر روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہوگا پتلے ہو جاؤ گے ڈائٹنگ ہو جائے گی تمہاری کئی زہریلے کیسے مر جائیں گے اسے کہتے ہیں پرافٹیبل اسلام تاجروں والا مسلمان تجارت کے لیے اسلام قبول کرنے والا تاجروں والا اسلام نہیں چاہیے فائدہ ہو یا نہ ہو اللہ نے کہا ہے رکھو داری کیوں رکھوں کیا فائدہ ہوگا لاجک بتائیے پرافٹ بتائیے ہم دین کو پرافٹ کے لیے نہیں مانتے ہالی پرافٹ کے لیے مانتے ہیں دین ہم اس لیے اس لیے دین کو تسلیم نہیں کرتے کہ دو رکعت پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا اور تین نکات پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا فائدہ نقشان ایک طرف دین ایک طرف دنیا کے ڈاکٹر مل کے کہیں نقشان ہے اور شریعت کہہ رہی ہے فائدہ ہے بشم اللہ رحمت محبتوں میں نقشان نہیں دیکھتے محبتوں میں نقشان نہیں دیکھتے ان کے بچے شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے اور علی کے بچے کو جنت کی سرداری مل رہی ہے جناب زہرہ کی قسم میں نے بہت بڑی تاریخ پڑھی ہے ان کے بچے شراب پیتے ہوئے ریڈ ہینڈڈ بھول گئے جب باپ نے غصے میں آکے مارنا چاہا شراب پیتا ہے اور بیٹے نے باپ کی کلائی پکڑ لی کبھی ہے سزا وہ دے جو خود کبھی نہ پیے شراب پی ہے سزا وہ دے جو خود کبھی نہ پیے ہو اب یہ فضائل کی مار پڑ رہی ہے لے سور پرات میں جاؤں گا میں جاؤں گا آدھے رستے میں گئے اللہ نے کہا کہ بلا اچھا واپس یا خود جاؤ رجل منک خود چاہیے اپنے جیسے کو بھیج آدھے رستے سے واپس آگئے یہ پھر فضائل کی مار پڑ گئی ان تالیس دن علم لے کے جاتے رہے چالیس میں لہو تیہن نرائتن خدن رجلن کررار وغیر فرار کال علم مرد کو عطا کروں گا ساری رات ترپتے رہے ہمیں ملے اگلے دلالی کا مل گیا یہ فضائل کی مار بلکل اسی طرح جیسے کلاس میں کوئی بچہ فاسٹ آئے جو فیل ہوگا اسے بغز پیدا ہو جائے وردی نیٹ اینڈ کلین ہو جو صاف نہیں رہتا ہوگا اسے اس سے حسد پیدا ہو جائے تقریری مقابلوں میں فاسٹ آ جائے باقی خود بخود حسد ہوگا اب ایک طرف علی تلوار سے مار رہے ہیں بدر میں احد میں خندق میں ایک طرف فضائل سے مار رہے ہیں دونوں واروں کا نتیجہ نکلا جسے پڑ رہی تھی فضائل کی مار اس کی بیٹی علی سے لڑنے آگئی اور جسے تلوار کی مار پڑ رہی تھی اس کا بیٹا علی سے لڑنے آگئی اور پڑھو علی کا بیان فرماتے ہیں اگر دین میں اگر دین نہ ہوتا علی فرماتے ہیں اگر دین نہ ہوتا تو ابو طالب کا بیٹا دنیا کا سب سے چالاک آدمی ہوتا ہے علی کو دین کا خیال علی دین چاہتا ہے یہ دخت خلافت پر بیٹھے اور پہلا سرکاری آرڈر علی کی طرف سے پہلا آرڈر سرکاری حکم میں شام کے گورنر کو معچل کرتا ہوں مغلس شاتھیوں نے منت کی یا علی تھوڑ دیر رہنے دیجئے سیاست کا تقاضہ ہے مسئلہت کا تقاضہ ہے تھوڑی حکومت مضبوط ہو جائے پھر دیکھ لیں گے سنو گے علی نے کیا جواب دیا فرمایا حکومت عادل کے ساتھ ورنہ گوشہ رشینی اور میں آپ کی منت کرتا ہوں سفارش کرتا ہوں رکمنٹ کرتا ہوں یہ ایران میں یہ امام علی ڈراما بنا ہے اب اس کی اردو میں ڈبنگ کے ساتھ ترجمہ یہاں پہ اویلیبل ہے مجھے دیکھئے شفی نہروان جمل علی کی زندگی دیکھئے مولانا مودودی لکھ گئے علی کا سیاست نہیں آتی تھی سباہتی افتاری کی دعوت پہ آپ مجھے بھلائیں کہ مولانا آپ ہمارے پاس افتار کیجئے یہ افتار کے ٹائم کیا ہے اب تک تو یاد ہو جانے تھے چھ بج کے دس منٹ اور میں پہنچ گیا پانچ بجے اخلاقیات کا تقاضہ کے صرف کھانا تھوڑی ہے بیٹھیں گے کوئی تھوڑی سلام دعا بات پانچ بجے پہنچ گیا ایک گھنٹہ دس منٹ رہتے تھے روزے سے تھا میرے ساتھ دو تین اور حضرات تھے انہیں بھی روزہ تھا سارے ہم سکون سے بیٹھ گئے سامنے ٹیبل سچ گئی روح افضاء کٹے ہوئے خربوزے تربوز شربت پکوڑے سموشے دہی بلے دیکھتے دیکھتے میز بھر گیا اور ٹائم ہو گیا تھا ساڑھے پانچ لیکن میں یوں ہی بیٹھ کیسے کھاؤں چھے بات کے دس منٹ پہ کھاؤں گا تو شاہب خانہ کے انوائٹڈ پانچ چھے بندے اور آگئے ان میں دو تین بندوں کو روزہ نہیں تھا اور وہ ٹیبل پر پیل پڑے شربت ختم لو یہ پکوڑے ختم اور یہ دیبلے ختم اور یہ سب کچھ ختم چھے بجے انہوں نے میز ساف کر دی اب اگر کوئی بے وقوف آئے اور دیکھے اور کہے مولی شاہب کو کھانا نہیں آتا ساہبانے آقل کی توجہ جاتا ہے علی کے بارے میں بھوکنے والوں کہ علی کو سیاست نہیں آتی تھی تم نے جو یہ بے دین کتے چھوڑ دیئے انہوں نے نوچہ دین ایسلام جی علی کو اقتدار ملا لیکن یہ کوئی تجربہ کامیاب نہیں ہوا تو علی سے پہلے تم نے کنے بٹھایا ہوا تھا جنہوں نے خود پڑھی نہ پڑھنے کے لیے حکم دیا نہ روزہ رکھا نہ رکھنے کے لیے حکم دیا جو مسجدوں میں تماشے کراتے تھے جو قرآن کے ساتھ مزاگ کرتے تھے اب ان پر آیا علی جیسے حکمران تو وہ نے سوٹ ہی نہیں کیا اٹھ کھڑے ہوئے علی شلرنے کے لیے کوئی در سے اٹھ کھڑا ہوا کوئی در سے اٹھ کھڑا ہوا کوئی در سے اٹھ کھڑا ہوا کائنات کے سب سے شہین ترین انسان تو علی ہے کہ جو اتنا سربائیب کر گیا جس کا پیغام آج پہنچ گیا اور آج علی کا علم ان جاہلوں کی موت ہے یہ فلا علی کے برابر فلا علی کے برابر تو لاؤ کون سی صفت ہے جس میں علی کے برابر تخت وہ تو فیرون کے پاس بھی تھا خزانہ وہ تو قارون کے پاس بھی تھا تلوار وہ تو نمرود کے پاس بھی تھی اللہ چنتا ہے یا شجاعت پر یا علم پر علی کے مقابلے پر کوئی ایک بہادر دکھاؤ اور علی کے مقابلے پر کوئی ایک عالم دکھاؤ کون ہے تار لائل کو کہنا پڑا جب دنیا تخت کے بیچھے دوڑ رہی تھی علی مسیل نبی کے کونے میں بیٹھ کر علم کی دنیایں تخلیق کر رہا کہ غیر مسلم ہے اور جا کہتا ہے کہ علی کو معلوم تھا کہ تخت کو زوال ہے علم کو زوال نہیں علم کو زوال نہیں